ایک تخمینے کے مطابق دنیا بھر میں ہر دس میں سے ایک فرد کو گردوں کے دائمی امراض کا سامنا ہے جس کے نتیجے میں سیال اور دیکھر مواد جسم میں ایک اچھا ہونے لگتا ہے اب ایک نئی تحقیق میں گردوں کے امراض سے متاثر افراد کی تعداد میں اضافی کی اہم وجہ سامنے آئی ہیں انسانوں کے تیار کردہ پر فلوکرائل اور پولی فروکرائل سبسٹر یعنی پی ایف اے ایس نامی کیمیکلز گردوں کو نخصان پہنچاتے ہیں یہ بات امریکا میں ہونے والی ایک نئی تحقیق میں سامنے آئی ہیں سیدرین کالیفورنیا یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ بی ایف ایس ایس سے میدے میں موجود بیکٹیوریا کی افعال متاثر ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں گردوں کو نخصان پہنچتا ہے خیال رہے کہ پی ایف ای ایس ایسی کمیکلز ہیں جن کو متعدد اشیاء جیسے فونیچر فوڈ پیکجنگ کی تیاری کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور انہیں عموماً فور ایور کیمیکلز کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ انہیں خضرتی طور پر ری سائیکل ہونے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے ان کیمیکلز کو پہلے بھی مختلف بیماریوں جیسے امراض قلب کیانسل سے منسلک کیا جاتا تھا مگر اب دریافت ہوا ہے کہ گردوں کیلئے بھی نخصاندہ ہوتے ہیں محققین نے بتایا ہے کہ لگ بگ ہر فرد کے خون میں یہ کیمیکلز موجود ہوتے ہیں اور یہ صحت کا متعددی طریقوں سے نخصان پہنچاتے ہیں پی ایف ای ایس کی مختار کو دیکھا گیا جبکہ میدے میں موجود بیکٹریہ کا بھی جائزہ لیا گیا تھا بعد ازہ میدے میں موجود بیکٹریہ کی بھی جانج پر تال کی گئی ماہرین نے ایسے بیکٹریہ دریافت کیے جو گردوں کی افعال پر اثر انداز ہوتے ہیں محققین نے بتایا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایف ای ایس بیکٹریہ کے اقصام میں تبدیلیں آتی ہیں یعنی صحت کے مفید جراسیم کی تعداد گھر جاتی ہے جبکہ نخصاندہ بیکٹریہ بڑھ جاتے ہیں انہوں نے مزید بتایا ہے کہ نتائج سے واضح ہوتا ہے کہ پی ای ای ایس اور گردوں کی صحت کے درمیان تعلق موجود ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کیمیکلز سے جسم میں بڑھنے والے ورم اور تقصیدی تناہ ممکنہ طور پر گردوں کے افعال کو متاثر کرتی ہے محاقین کے مطابق اس حوالے سے زیادہ بڑے پیمانے پر تحقیقی کام کرنے کی ضرورت ہے اس تحقیق کے نتائج جنرل سائنس آف دی ٹوٹل انوارمنٹ میں شائع ہوئے ہیں